السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوان دوستوں شادی شدہ مرد حضرات کی جانب سے ایک بات بار بار پوچھی جاتی ہے اگرچہ یہ بات حیاء اور شرم سے تعلق رکھتی ہے لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے اگر نہیں بیان کی جاتی تو بہت سی مرتبہ غلط فہمی کی بنیاد پر صحیح علم اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسان غلط کرنے لگتا ہے اس لئے حیاء اور شرم سے اگرچہ یہ بات ریلیٹڈ ہے لیکن بتانا ضروری ہے تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے بات یہ ہے کہ اگر بیوی پیریڈ سے ہو بیوی حیز سے گزر رہی ہو مہواری اس کو آ رہی ہو اور ان دنوں میں پیریڈ میں مہواری میں حیز کے زمانے میں عورت کو بیوی کی ضرورت محسوس ہو تو بیوی کی پیریڈ سے گزرنے والے ٹائم میں مہواری سے گزرنے والے وقت اور دن اور رات میں اگر شوہر کو ضرورت محسوس ہو جسمانی تعلق کی تو پھر اس کو اپنی ضرورت کیسے پوری کرنی چاہیے یا کہاں پوری کرنی چاہیے کیا پیریڈ میں اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پورا کر سکتے ہیں یا شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے علاوہ کسی اور مقام پر پورا کر سکتے ہیں یا اپنے نفس کی تسلی کے لیے کوئی راستہ اور ہے جس کی گنجائش ہو کیا ہے صحیح بات آئیے آج آپ کی خدمت میں یہی ویان کرتا ہوں یاد رکھیں پیریڈ میں حیض کے زمانے میں مرد کے لیے عورت سے ہمبستری کرنا مجامعات اور مساہبت اختیار کرنا یہ قطعا ناجائز اور حرام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اذن وہ گندگی ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لہذا اے لوگو تم حیض کے زمانے میں اپنی عورت سے دور رہو سریع اور واضح حکم ہے کہ اپنی بیوی سے مجامعات اور مساہبت اختیار کرنے کی پیریڈ میں بالکل قطعن اجازت نہیں ہے یہ تو ہو گئی پابندی کہ صحبت کرنے کی اور ہمبستری کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک طرف تو یہ پابندی ہے اور دوسری طرف مرد کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں مرد کے لیے پیریڈ میں گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک کا جو بدن ہے بغیر کسی پردے اور کپڑے کے حائل ہوئے ہوئے اس سے استمتع کرنا فائدہ اٹھانا اس جسم کو استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے باقی ناف سے اوپر گھٹنوں سے نیچے کا جو بدن ہے یہاں پردہ حائل نہ بھی ہو کپڑا نہ بھی ہو تو اس سے استمتع کرنا فائدہ اٹھانا اس سے اپنی نفسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ایک شکل اور ہے وہ بھی حیاء اور شرم سے تعلق رکھتی ہے لیکن بتانا ضروری ہے اگر شوہر کے اوپر مرد کے اوپر نفسانیت اور خواہش زیادہ غلبہ پا گئی ہو اگر جائز طریقے سے کوئی راستہ مہینہ ہوا تو وہ گناہ میں تلویس کا بھی خطرہ ہو گناہ میں لگ جانے کا بھی ڈر ہو تو ایک گنجائش والی شکل یہ ہے کہ اولاً تو یہ کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں نفس اگر تمام طریقے کی شکل و صورتیں اختیار کرنے کے بعد جو کنٹرول اور قابو کرنے کی ہوتی ہیں پھر بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی سے استمتع بالید کرا لے استمتع بالید کرانے کی اپنی بیوی سے اجازت ہے گنجائش ہے اپنے ہاتھ سے نہیں عورت کے ہاتھ سے استمتع بالید کی اجازت ہے گنجائش ہے اولاً تو بہتر یہی ہے کہ یہ ناپاکی کے پیریٹ ہیں چند دن ہیں گزرنے کے بعد عورت پاک ہو جائے گی دونوں ایک دوسرے کے لیے پھر جائز ہو جائیں گے اگر یہ چند دن یا ایک دو دن آدمی اتمنان اور تسل پھر ساتھ گزار لے تو پھر بہت پھر سب ایک دوسرے کے لیے ایک ہو جائیں گے لیکن اگر کسی کو اتنا بھی اتمنان اور سکون نہیں ہے تو بیوی کے ہاتھ سے اخراج منی کی اجازت ہے استمتع بالید کی گنجائش ہے اگر بیوی کرے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا اپنے ہاتھ سے استمتع بالید اپنے ہاتھ سے اخراج منی کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے اور ساری باتیں جو ضرورت کی اس عنوان پر ہو سکتی تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورزاہ